موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید البرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام بیم احسیب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَازِبِينَ صدق اللہ علی العزیم ناظرین اکرام پروگرم روشنی کے ساتھ میں ہوں عوکم ازبان ڈاکٹر مطیولہ باجبہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و عیسان سے اس کی رحمت سے ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حادر ہوتے ہیں اور آج کل ان دنوں میں ہمارا موضوع ایک انبان مسائب سے کیسے نمٹیں یہ چل رہا ہے اور اس میں ہم اب یہاں تک پہنچے ہیں کہ مسائب سے نجات دلانے والے یا مسیبتوں کے وقت کام آنے والے وہ اذکار وہ دعائیں کونسی ہیں جو مسیبتوں سے پناہ دلاتی ہیں یا ڈھال بن جاتی ہیں اور جن کی خبر اللہ کی طرف سے آئی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی خبر دی ہے اس میں ہم نے آپ کے سامنے جیسے ہم نے مسیبت کے حوالے سے بتفصیل اس کے سارے پہلوں پر بات کی ہے اور انشاءاللہ رزیز اس کا کوئی گوشہ شاید اب باقی نہ ہو مسیبت کس لیے آتی ہے کیوں آتی ہے مسیبت اصل میں کس کو قرار دیا جا سکتا ہے دنیا کی مسیبت کیا ہے آخرت کی مسیبت کیا ہے اور انسان دنیاوی مسیبتوں کو زیادہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اور آخرت کی مسیبتوں کو خود مول لے لیتا ہے اس پر اس کا جو رویہ ہے اس پر ہم نے تفصیل سے بحث کی ہے اسی طرح سے وہ امور وہ کام جن کی وجہ سے مسائب آتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے مسائب آنے کے بعد انسان کا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رابطہ کس طرح سے ہونا چاہیے اس پر بھی بات کی گئی ہے مسیبتیں خیر کا پیغام لاتی ہیں اس پر بھی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے الغرض اس کے سارے پہلوں پر ہم نے بات کی ہے اور اب آخر میں خاص طور پر چونکہ کسی بھی کام کے آخر میں دعا ہی آتی ہے تو ہم نے پچھلے دو پروگراموں میں آپ کے سامنے دعا کی اہمیت اور دعا کیا اثر لاتی ہے دعا اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ کو حاصل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی عطاہ کو حاصل کرنے کے ایک بہترین ذریعہ ہے اور جیسا ہم نے گزشتہ پروگرام میں کل والے پروگرام میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے دعا ہوا العبادت دعا ہی عبادت ہے یعنی جس عبادت میں انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب نہیں کر رہا اور اس کا مقصد واضح نہیں ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا بہت بڑا مقصد ہے تقویٰ کا حصول بہت بڑا مقصد ہے لیکن اس میں جو آپ دعا کرتے ہیں وہ اللہ کو بہت پسند اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَعَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنٍ قَرِيب کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر میرے بارے میں آپ سے سوال کریں میری کیفیت کو جاننا چاہیں یا میرے بارے میں میرا تعرف حاصل کرنا چاہیں تو آپ انہیں بتائیے فَإِنِّ قَرِيب کہ میں ان کے بڑا ہی قریب ہوں اِذَا دَعَان جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُمِنُ بِي اب چاہیے کہ میں تو ان کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو انہیں بھی میری بات کو سننا چاہیے اور انہیں بھی میری بات کا جواب دینا چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے اب یہ کتنا خوبصورت وہ خالقِ کائنات ہے وہ مالکِ کائنات ہے وہ ہمارا رب ہے لیکن وہ ہم سے کس طرح سے شفقت کے ساتھ مخاطب ہے کہ میرے بارے میں پوچھیں تو میرا ایک تعرف جو سب سے بڑا تعرف ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کے قریب ہوں اب کتنا قریب ہے قرآنِ مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَنَهْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یہ بات ہم ہمارے ہاں زبان زد عام ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرک سے قریب ہے اس آیت کا ترجمہ اس آیت کا مفہوم ہمارا ایک عام فہم آدمی بھی کم فہم آدمی بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہے لیکن عجیب سی بات ہے کہ اللہ کو قریب ماننے کے باوجود اور اللہ کو قریب سمجھنے کے باوجود وہ پھر دیگر اسواب کی طرف زیادہ توجہ رکھتا ہے اور جو قریب تر اور اقرب تر ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور اگر اس سے دعا کرتا بھی ہے تو ایسے دل سے جس دل میں شک و شبہ پایا جاتا ہے اور بڑے ہی یوں سمجھئے کہ لاچاری میں اور مجبوری میں دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ ما رحمہ ربی اللہ ما شاءاللہ ماں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ سے خاص محبت رکھتے ہیں وہ اپنے ہر وقت میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں انبیاء کی سنت علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے ہر کام پر اللہ سے مدد چاہتے اللہ سے دعا کرتے آپ دیکھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا ہے اتنا بڑا کام اللہ سے کیا ہے تو اس پر ان کو کوئی فخر نہیں ہے ان کو کوئی غرور نہیں ہے بلکہ کئی ظاہر ہیں دونوں محنت مزدوری اور پتھر اٹھا کر لانا اور عمارت بنانا یہ کتنا مشکل کام تھا دونوں نے یہ کام مکمل کیا پایا تکمیل پر پہنچانے کے بعد دونوں کی درخواست یہ ہے ربنا تکبل مننا اللہ ہم نے تو جو کرنا تھا کر لیا ہم سے یہی ہو سکتا تھا ہم یہاں تک ہی کر سکتے تھے اصل کام یہ ہے کہ یہ عمارت تو بن گئی یہ تیرے حکم پر بنائی ہے لیکن فائدہ ہمیں تب ہوگا جب تو اسے قبول فرمائے گا اس لیے دعا کی اہمیت عامال کے اختتام پر خاص طور پر بہت بڑھ جاتی ہے اور جیسے کہ رسول اللہ نے اشارت فرما ہے وہ دعا معلق رہتی ہے جو مجھ پر درود پڑے بغیر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر اللہ سے کی جائے اب آپ دیکھ کیے کہ ہم نے گزشتا چونکہ بات یہاں تک پہنچی تھی مختلف دعائیں چل رہی تھی ہیں اور دعاوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ہم حسبن اللہ و نعم الوکیل کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا اور لوگ پریشان ہوتے ہیں اور مارے مارے پھرتے ہیں لوگوں کے پاس جا کے اور پھر لوگ اپنی مرضی کے وظائف بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ جو وظائف ہیں یا وہ عذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ مصیبتوں کے وقت کام آتے ہیں یا مصیبتوں کو ٹال دینے والے ہیں یا مصیبتوں کے لمحات میں انسان کے لیے یہ راحت کا سامان کرنے والے ہیں صرف ان پر بات کی جائیں یقیناً اسلاف کے بزرگوں کے وظائف اور اورات جو ہیں اور ان کی طرف سے مختلف جو عطیات ہیں اس حوالے سے بڑے قیمتی ہوں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ بتا دیں وہ یقینی خبر ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یہ ہمارا یقین ایمان ہے اور جس شخص کا یہ ایمان نہیں ہے کہ آپ کا دیا ہوا وظیفہ یا آپ کی بتلائی ہوئی بات بھی عام بات ہے اس بندے اس آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ تحفہ اس کے بدلے اور اس کے جواب اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی تو آپ نے حسبن اللہ و نعم الوکیل کا ایک وظیفہ ہمیں ارشاد فرمایا اور اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کے سامنے وہ باپ بھی ذکر کیا کہ وہ اس کو لے کے آئے ہیں اور مصیبتوں کی حوالے سے لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ یہ کہا ہے حضرت ابراہیم الاسلام نے ہینہ الکیا فرنار جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کیا سی آسانی یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بے اشاد فرما دیا کہ ہم نے آگ سے ہی کہہ دیا ہم نے اور کوئی سبب حالانکہ فرشتے آئے ہیں پانی والے فرشتے بھی آئے ہیں مبادلوں کا فرشتہ بھی آیا ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو جو ہے وہ اس آگ میں جانے سے پہلے ہی آگ کو تھنڈا کر دیتے ہیں پانی برسا دیتے ہیں لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے حسبن اللہ حسبن اللہ ونیم الوکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بدر میں اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے اور انہی الفاظ کے ساتھ پکارا ہے تو اللہ نے آپ کی مدد کی ہے اور بے شمار مواقع اور بھی اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ نبی کریم علیہ السلام علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص صبح سات مرتبہ اور شام کو سات مرتبہ یہ کہتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہ ہو رب العرشی لازین تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے غموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے دنیا جہان کے تمام غم مٹ جاتے ہیں اور اس کو غم نہیں چھوتے جو آدمی اس حصار میں رہتا ہے اسی طرح پھر ہم نے حضرت عبی بن کعب علی آپ کی روایت آپ کے سامنے رکھی کہ انہوں نے آپ اپنے دعاؤں کے وقت کے حوالے سے پوچھا تھا آپ سے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں اور دعائیں بھی کرتا ہوں تو مخصوص وقت میں اگر آپ مجھے بتائیں میں کتنا وقت تک ہوں تو آپ نے فرمایا ما شیطہ جو تم چاہو تو انہوں نے کہا کہ میں چوتھائی ہی سرکلوں تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہے وَإِنزِتَّا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ اگر تم زیادہ کرلو یعنی یہ وقت بڑھا لو مجھ پر درود پڑھنے والا تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو دو حصے کر لیتا ہوں پھر پھر بالآخر یعنی آپ بات کرتے گئے اور آپ کہتے گئے اِنزِتَّا فَهُوَ خَيْرُ اللَّكَ اگر تم بڑھا لے بڑھا لے تو اور بہتر ہے عدرت عبی رضی اللہ عنہ بات کو سمجھ گئے اور انہوں نے بالآخر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اور کچھ نہیں مانگوں گا صرف آپ پر یہ جو میرا مخصوص وقت ہے دعا کرنے کا اس مخصوص وقت میں میں کوئی دعا نہیں کروں گا بلکہ صرف اور صرف آپ پر درود پڑھتا رہوں گا تو نبی کریم علیہ السلام نے یہاں ان کے لئے جو ارشاد فرمایا تھا اور ہمارے لئے بھی یقینا یہی پیغام ہے آپ نے فرمایا اگر تو ایسا کر لے اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے اور تیرے سارے غموں میں تیرے لئے کافی ہو جائے تجھے پھر کچھ اور مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تیری ساری ضرورتوں کو اللہ پورا ہو جائے تیرے سارے معاملات کیلئے اللہ کافی ہو جائے تجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت اگر تو صرف مجھ پہ درود پڑھتا رہے تو کچھ اور کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور کچھ اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو تمہاری ضرورتوں سے پہلے ہی آگا اور خوب واقف ہے اور تمہاری خواہشوں سے واقف ہے تو مجھ پر درود پڑھنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے جتنا اس کو بڑھاتے جاؤ گے اتنا یہ تمہیں فائدہ دیتا جائے گا کتنا بڑھاتا ہے ایک روایت کے الفاظ ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا من صلی اللہ علیہ وآہدتا صلی اللہ علیہ اشرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی آپ فرما رہے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے ایک مرتبہ اور یہ مختلف الفاظ کے درود بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں ہمیں وہی زیادہ پڑھنا چاہیے اور اسی کی کوشش کرنا چاہیے جو نبی کریم علیہ السلام کی زبان نبوہ سے ارشاد ہوئے ہیں تو جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ اشرا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اور اگر کوئی شخص دس مرتبہ پڑھے گا تو فرمایا اللہ اس پر سو رحمتیں نازل کرتا ہے اور یوں ہی اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابی نے پوچھا تھا آپ سے اور اس کے جواب میں آپ نے اس کو یہ ارشاد فرمایا تو اس نے وہ بڑھاتا گیا کہ اگر دس مرتبہ پڑھوں تو سو مرتبہ سو مرتبہ پڑھوں تو ہزار مرتبہ اللہ رحمت فرمائے گا اور جب اس کے سوال آگے بڑھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات ہی ختم فرما دی آپ فرماتے ہیں واللہ اکبر و عطیب معنی اس کا یہ ہے کہ میرے صحابی تو جتنی مرتبہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں آتی وہ تو اکبر ہے عطیب ہے وہ تو بدلے دینے والا ہے تم لاک مرتبہ پڑھو گے تو اس کو دس گناہ کر دے گا تم کروڑ مرتبہ پڑھو گے تو اس کو دس گناہ کر دے گا اور اس کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یعنی کم از کم دس گناہ بڑھا کر اس کا عجر و ثواب اور اس پر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت نازل ہوگی اس شخص پر جو نبی کائنات علیہ السلام پر درود پڑتا ہے اب میں صرف آپ کو کہ اللہ کی رحمت کا پھیلاؤ اور وسط کتنی ہے صرف ایک اشارہ آپ کے سامنے کرتا ہوں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی کی ایک رحمت کی وسط اور پھیلاؤ کتنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جس پر اللہ دس رحمت نازل کرے اس کو کتنا کچھ حاصل ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اس کو دس مرتبہ دس مرتبہ اس پر اللہ رحمت بیجے گا یعنی دس گناہ رحمت کر کے بیجے گا اللہ تعالی کی ایک رحمت کائنات کے امام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی رحمت کے سو حصے ہیں اور اس کا ایک حصہ اس نے زمین کی طرف بھیجا ہے زمین والوں پر بھیجا ہے اس میں تمام مخلوقات بھی ہیں اس میں تمام انسان بھی ہیں جن بھی ہیں اور جتنی دیگر مخلوقات ہیں ہشرات ہیں سب اس میں شامل ہیں اور اس میں ایک رحمت بانٹی جاتی ہے یعنی جو ماں باپ اولاد سے محبت کرتے ہیں اولاد ماں باپ سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کی رحمت کی بنا پہ ہے یہ کسی کی فطرت نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت کی بنا پہ ہے کہ ماں اپنے آپ پر اپنے بچے کو ترجیح دیتی ہے باپ اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے یہ جو اولاد ماں سے محبت کرتی ہے باپ سے محبت کرتے ہیں یہ میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں یہ جو جزو محبت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی وہاں محبتیں چاہے اولاد اور والدین کی ہوں چاہے میاں بیوی کی ہوں چاہے دوستہ باب اور رشتدانوں کی ہوں وہاں محبتیں سمٹ جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک رحمت کی وجہ سے ساری کائنات میں لوگ آپس میں محبت کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں جانوروں کے اندر آپ نے ایسے مظاہر ہیں آج کل تو یہ مختلف جانوروں پر تحقیقات کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی آپ کو دیکھاتے ہوئے ہیں کہ جانوروں کی مائیں ہیں بچوں اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے محبت کرتی ہیں کس طرح سے پرندے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو کائنات کی ہر مخلوق آپس میں جو محبت کرتی ہے یہ اللہ کی ایک رحمت کی وجہ سے ہے قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنا اپنی رحمت کا یہ سوہ حصہ بھی واپس دے لے گا ہم حیران ہوتے تھے کہ یہی مام باپ کل قیامت کو کیوں نہیں آپ کی سفارش کریں گے کیوں یہ کہیں گے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے میری جگہ میری اولاد کو لے لیا جائے مجھے چھوڑ دیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن نے کہا کہ وہ ایسا دن ہوگا جس دن بھائی بھائی سے فرار چاہے گا اولاد ماں باپ سے فرار چاہے گی والدین اولاد سے فرار چاہیں گے ہو نہیں سکتا ہماری تجربات کی دنیا تو یہ نہیں کہتی وہ تو کہتی ہے کہ مام اپنی اولاد کیلئے مر جاتی ہے قربان ہو جاتی قیامت کا دن ہوگا اللہ اس رحمت کو واپس لے لے گا جس رحمت کی بنیاد پر ماں کے دل میں نرمی اور شفقت آتی ہے اور ماں ایسے ایسے نمونے پیش کر گئیں وہ رحمت واپس لے لے جائے گا میں ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ آج کی دنیا میں بھی این ممکن ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جب تفاہن آیا ہے اور سارے کافروں کو اللہ نے غرق کیا ہے اور حضرت نوح کا بیٹا بھی اس میں غرق ہوا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دن اللہ نے کسی پر رحم کرنا ہوتا یعنی جب عذاب آیا عذاب میں پھر اللہ تعالیٰ کسی پر رحم نہیں کرتا جب عذاب بھیج دیتا پھر نہیں اس سے پہلے موقع دیتا اس سے پہلے رجوع کا موقع دیتا ہے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھتا ہے لیکن جب عذاب بھیج دے پھر معافی نہیں ملتی ماں سوائے قوم یونس کے کسی کو آئے ہوئے عذاب میں معافی نہیں ملی فرمائے اس دن اگر اللہ نے کسی کو معاف کرنا ہوتا اللہ تعالی نے کسی کو چھوڑ دینا ہوتا تو اس ماں کو چھوڑتا جو بہاڑ کی چوٹی پر اپنے شیر خار بچے کے لے کے چھڑ گئی اور پانی جب اس کے سینے تک بلند ہوا تو اس نے اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اوپر اٹھا لیا اور وہ اس حالت میں غرق ہو رہی تھی کہ اس کا بچہ اس کے سر سے اوپر اس کے بازوں کے اوپر تھا وہ اپنے بچے کو بچانا چاہتی تھی اور اپنی جان قربان کر رہی تھی یعنی اپنی زندگی میں وہ اپنے بچے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اپنی زندگی قربان کر دی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے بچے کو پانی سے باہر رکھتی ہے اگر کسی کو چھوڑنا ہوتا تو اس ماں کو چھوڑ دیتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ایک رحمت بہت وسیع ہے ساری مخلوقات اس وقت تقریباً آٹھ عرب کی دنیا جو زندہ انسان موجود ہے اور جو دیگر مخلوقات ہیں ان کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا ان کی نسلوں کا حساب نہیں ان کی ماں کا حساب نہیں ان کی اولادوں کا حساب نہیں تو یہ اللہ کی ایک رحمت جو اس کی رحمت کے یہ سوہ حصہ ہے وہ ایک رحمت اللہ نے کائنات پر بھیجی تو ساری کائنات پر لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں باہمی محبت کا سلسلہ ہے اور ایک دوسرے کا احترام چلتا ہے اور جس دن یہ رحمت واپس لے لے گا قیامت کے دن اس دن یہی ماں اپنے بچوں سے لا تعلق ہو جائیں گی یہی باپ اپنے بچوں سے لا تعلق ہو جائیں گے یہی اولادیں اپنے ماں باپ سے لا تعلق ہو جائیں گی اور کوئی کسی کے ساتھ رحمت کا سلوک نہیں کرے گا کوئی کسی کے لیے شفقت کا پیغام نہیں لائے گا بلکہ ایک نیکی بھی اگر کسی کی اولاد کو یا کسی کے والدین کو چاہیے ہوگی اور وہ اس کے سامنے منت بھی کرتا ہوگا درخواست بھی کرتا ہوگا لیکن نہ اولاد نہ ہی ماں باپ ایک نیکی بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہوں گے کہ ان کی اولاد یا ان کے والدین جہنم سے بچ سکیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ آپ پر ایک مرتبہ درود پڑا جائے تو اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل کرتا ہے دس رحمتیں اس کا آپ حساب لگائیں کہ جو اس خالقی ایک رحمت کی یہ وسط ہیں وہ جس پر دس رحمتیں بھیجے اور جو دس مرتبہ درود پڑے اس پر سو رحمتیں بھیجے اور جو سو مرتبہ درود پڑے اس پر سو ہزار رحمتیں بھیجے تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بڑا آسان سا کام ہے ناظرین کرام صبح کا وقت ہے آپ اندازہ کر لیجئے میں نے کوشش کی اس پر کم سے کم کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں اللہم سلے علی محمد وعلى آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلى آل عبراہیم اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل عبراہیم تو یہ آپ کو دس سے پندرہ سیکنڈ لگتے ہیں ایک مرتبہ پڑھنے میں گویا آپ گھنٹے کے اندر اندر اگر بہت سلو بھی پڑھیں تو آپ گھنٹے میں بہت زیادہ دلود پڑھ سکتے ہیں آدھا گھنٹہ کر لیں پندرہ منٹ کر لیں کم از کم دس مرتبہ پڑھ لیں اور جو دس مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور یہ رسول اللہ تعالیٰ کی سفارش کا حق حاصل کر لے گا جو رسول اللہ تعالیٰ سے یعنی صبح اور شام دس دس مرتبہ صرف درود پڑھ لیتا ہے آپ دیکھئے آپ اس دنیا کے غموں کی بات کر رہے ہیں اصل غم جو میں پچھلے پروگراموں میں ہم نے شروع میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ اصل غم تو آخرت کے غم ہے اصل مصیبت تو آخرت کی مصیبت ہے دنیا کی مصیبت یا بیماری ہے انسان اگر اسے صحت مل جائے تو تب بھی کٹ جاتی ہے صحت نہ ملے بالاخر مر جائے تب بھی کٹ جاتی ہے دنیا کی کوئی مصیبت ایسی نہیں جو مستقل اس کے ساتھ چلنے والی ہے لیکن آخرت کی مصیبتیں ختم نہیں ہونے والی اور مستقل اس کے ساتھ چلنے والی ہے اور مستقل اس پر مسلط رہنے والی ہے اس لیے اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑتا ہے تو اس کے غم بھی ٹلتے ہیں اس کی مصائب بھی ہٹ جاتے ہیں اس پر پریشانیوں کا جو ڈھیرہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ جو ہم جا کے مختلف لوگوں کے پاس گڑ گڑھاتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں مال لٹاتے ہیں تو آپ کو گھر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تحفہ مل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے یہی فرمایا ہے کہ اگر تو اپنی دعاوں کا یہ خاص وقت صرف اور صرف مجھ پہ دلود پڑھنے پر صرف کر دے اِذَن تُقْفَا هَمَّكْ اللہ تیرے سارے غموں میں کافی ہو جائے کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وَيُغْفَرْلَكَ اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے حالانکہ معافی مانگی نہیں ہے یہ اس کی برکت ہے اس وجہ سے وہ جو حدیث میں نے دوسری آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ دس رحمتیں نازل کرتا ہے اور جس پر اللہ رحمت نازل کر رہا ہو ناظرین اے کرام نہ وہ گناہگار رہ سکتا ہے نہ وہ اللہ کی رحمت سے دور رہ سکتا ہے نہ ہی وہ پریشان حال رہ سکتا ہے نہ ہی اس کی دنیا تنگ ہوگی نہ ہی آخرت تنگ ہوگی یہ کرنے کا کام ہے ہم بہت اور میں جو گھریلو خاتین ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں بڑا آسان کام ہے آج بڑی مادت کے ساتھ کبھی یہ وقت تھا کہ ہماری مائیں ہماری گھریلو خاتین ہماری معززات بیٹیاں بہنیں اپنے کاموں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتی تھی اپنے کاموں کے دوران قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتی تھی اپنے کاموں کے دوران سورہ جو ہے وہ آخری تینوں صورتیں جو تینوں جن کو کل کہتے ہیں یہ پڑھا کرتی تھی یا معوزتین پڑھا کرتی تھی یا آیت القرصی پڑھا کرتی تھی یا اگر کسی کو زیادہ یاد ہے تو وہ اپنے کاموں کے دوران سورہ مریم کی تلاوت کرتی تھی اب یہ کچھ موسم ماحول بدل گیا ہے تو ہم نے اس ماحول کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ اس ماحول میں غم بڑھتے جا رہے ہیں مصیبتیں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں اس ماحول کو ٹھیک کرنے کا نسخہ وہی ہے جو پہلے موجود تھا یعنی آپ کام کر رہے ہیں برطن دھو رہی ہیں کھانا پکا رہی ہیں گھر کے کام کاج کر رہی ہیں گاڑی چلا رہی ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں تو ہم جو مصیبتی کا کوئی خواہش کرتے ہیں اور اس کو آن کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا آپ ہماری مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کر کے صبح صبح جب آپ گھر سے نکلیں تو آپ کو جو پریشانیوں کا ڈر اور خوف ہر وقت تاری رہتا ہے آپ اپنے گھر سے نکلیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے اپنے سکول کالج تعلیمی ادارے یونیورسٹری اپنی جاب اپنی بزنس اپنے کاروبار پر جاتے وقت دس پندرہ بیس منٹ آدھا گھنٹہ یقین جانئے زندگی کے معاملات آپ کے لئے مختلف ہو جائیں گے آپ آزما کے دیکھئے ایسی راحت ایسا سکون اور ایسی ایسی تازگی آپ کی زندگی میں آئے گی اور پھر یہ وعدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات میری نہیں ہے اگر میری بات ہوتی تو آپ اس کو اہمیت نہ دیں کوئی بات نہیں لیکن یہ بات یہ وعدہ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جو مجھ پہ درود پڑھنا شروع کرتا ہے اِذَن تُقْفَ حَمَّك اللہ اس کے سارے غموں کو مٹھا دیتا ہے اس کے غموں میں قفائد کر جاتا ہے یہ اتنا بڑا کام ہے اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے اللہم السلی علی محمد وعلى آلی محمد اتنا پڑھ لیں اللہم السلی وصلیم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت درود ہے اس کو پڑھ لیں تو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے اور اگر آپ سو مرتبہ پڑھیں تو اللہ کی ہزار رحمت آپ پر نازل ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کسی پر نازل ہوتی ہیں کائنات کے لوگوں کے دل اس طرف پھیر دیے جاتے ہیں کائنات کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں اور جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس کی طرف سے اللہ رخ پھیرتا ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ ناراض کی کا اعلان فرما دیتا ہے کائنات کی مخلوقات اسی شخص کے لیے بددعائیں کرتی ہیں جب اللہ کی طرف سے کسی پر لانت کی جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے بھی لانت کرتے ہیں اور کائنات کی مخلوق بھی اس پر لانت کرتی ہے اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کا نام لے کر اعلان کیا جاتا ہے کہ فلان سے اللہ محبت کرتا ہے کہ کائنات کے لوگو تم بھی اس سے محبت کرو یہ جو آپ کو بیٹھے بٹھائے لوگ محبوب بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کا کمال نہیں ہوتا اصل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل ہوتی ہے اس لئے آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے یہ جو برکت اٹھ گئی ہے گھروں میں کھانے سے برکت اٹھ گئی ہے لذت ختم ہو گئی ہے یہ اسی سبب سے ہے کہ ہم اب کھانا بناتے وقت ہماری خانتین مادرت کے ساتھ وہ کوئی فلم دیکھ رہی ہیں ڈراما دیکھ رہی ہیں کوئی ایسا کام کر رہی ہیں آپ اللہ کا نام لیں جس کھانے پر اللہ کا نام لے کر اس کو بنانا شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی برکت اور رحمت شامل ہوتی ہے جہاں رسول اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تذکرہ چل رہا ہوگا وہاں اللہ کی رحمتیں داخل اور شامل ہوتی ہیں تو آپ اس کا اوورال یہ میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ شریعت کی روشنی میں اور نبی تعلیمات کی اس روشنی میں اور انشاءاللہ میرا اعتماد ہے اس بات کہ آپ اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کرنے ان کاروبار میں ان بزنسز میں اس جاب میں اس کام میں اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی جہاں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور تذکرہ شروع کریں گے جہاں آپ اپنی صبح کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پناہ سے شروع کریں گے مثال کے طور پر نبی کریم علیہ السلام نے اشانت فرمایا جو شخص صبح تین مرتبہ یہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ لا يزرر معصمہ شیعن فی الارض ولا فی السماعی وہو السمیع العلیم اب یہ غموں کو اور مسیبتوں کو دور رکھنے والی ایک دعا ہے اور میں اپنے یہاں سٹاف سے یہ درخواست ضرور کروں گا کہ یہ ان دعاوں کو جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ان کو اگر ممکن ہو سکے تو وہ سکرین پر وہ لکھا ہوا آپ کو دکھا دیں تاکہ آپ دیکھ سکیں بسم اللہ اللہ لا يزرر معصمہ شیعن فی الارض ولا فی السماعی وہو السمیع العلیم اب جو شخص تین مرتبہ یہ پڑھتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شام تک ہر قسم کے ضرر سے نقصان سے محفوظ ہو جاتا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار وظائف اور آپ کی طرف سے دیئے گئے تحفے اور انعیات یہ ہماری زندگی کا رخ بدل دیں گے ہماری زندگی کی مشکلات کو ختم کر دیں گے تین مرتبہ آپ صبح پڑھے تو شام تک محفوظ ہو گئے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ تین مرتبہ پھر پڑھے تو رات کی جتنی بھی تکلیف دے ظاہر ہے موت کو تو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی اللہ کا فیصلہ وہ تو آئے گی لیکن اس کے علاوہ جو بھی ضرر رسان چیز ہے آپ گاڑی چلاتے ہیں آپ اپنے صبحوں کا آغاز اس دعا سے کیجئے بسم اللہ اللہ ذی لائی ذرر معسمی شایم فی الارض ولا فی السمای وہو السمیع ورعلیم یہ تین مرتبہ پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد ہم فجر کی نماز ضرور پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد یہ تین مرتبہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے اس کا رحمت کا حسار اس کے فرشتے آپ کا حسار بندے رکھیں گے اور آپ کو تکلیس سے غم سے اس طرح کی آفتوں سے بچا لیا جائے گا یہ رسول اللہ سنکا دیا ہوا توفہ اور آپ کی دی ہوئی زمانت ہے اصل میں تو درود پڑھا جائیں اس طرح کی دعائیں کی جائیں اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اسی طرح ایک میں پروگرام کے اس حصے میں آخری حصے میں آج ایک اور دعا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو نبوی توفہ ہے دراصل رسول اللہ سنکا دیا ہوا توفہ ہے اور جو بہت کارگر ہے عزمودہ نسخہ ہے آج بہت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہم کسی پر تنقید نہیں کر رہے لیکن خود مند گھڑت قسم کی چیزیں لاتے ہیں خود بناتے ہیں اور قرآن مجید کی مختلف آیات کو اس کو کاٹ کے کسی اور آیت کے ساتھ جوڑ کر اپنی مرضی کا کوئی نئی چیز بنا کر لوگوں کو دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دین و دنیا کی زمانت اور حفاظت کا سبب کر کے گئے ہیں آپ تمام غموں کا بھی علاج بتا کر گئے ہیں آپ تمام فتنوں کا علاج بتا کر گئے ہیں آپ تمام مسئیبتوں کا انشاءاللہ کامیابی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ خبر اور بتایا ہے کہ جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہم آجرنی فی مسئیبتی وآخلف لی خیرم منہا جو یہ اللہ سے درخواست کرتا ہے کسرس سے پڑھتا ہے کہ اللہ تو اس مسئیبت میں مجھے اس کا بدلہ عطا فرما مجھے اس مسئیبت سے نجات عطا فرما وآخلف لی خیرم منہا اور اس کے بدلے میں مجھے بہتر چیز عطا فرما یعنی یہ جو میرا نقصان ہوا ہے یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے اللہ اس کا بدلہ بہتر سے بہتر مجھے عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اسے اسے من پسند جو اس کی خواہش کی چیز ہوتی ہے اور جو اس کے نقصان کا اضالہ کرنے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس کو پہنچا دیتا ہے اس پر حدیث مبارکہ میں سے دو واقعات ملتے ہیں اور دو معزز خاتین کے واقعات ہیں اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے وے رشتوں کی باتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام پہلا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ واقعہ بھی ہے اور آپ کے گھر کی بات ہے حضرت ام سلمہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ جب اپنے پہلے شہر کے انتقال کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد بیوہ ہو گئی اور یہ تھوڑا طویل واقعہ ہے میں اس طرف نہیں جاتا صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ ابو سلمہ اور ام سلمہ کی محبت ایک مثالی محبت قرار دی جاتی تھی اور ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے ہجرت کے حوالے سے بڑا غم کٹا ہے دونوں نے اور بڑی استقامت اور پمردی دکھائی ہے اور ہم اس طرف نہیں جاتے وہ بات طویل ہو جائے گی ام سلمہ اپنے شہر سے بڑی راضی اور خوش تھی مدینہ میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابو سلمہ کی وفات ہو جاتی ہے تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ام سلمہ بڑی ہی غم گین ہے اور ہر عورت کو ہونا چاہیے اپنے شہر کی وفات پر جو نیک خاتین ہوتی ہیں وہ اپنے شہروں کی وفات پر ایسے ہی غم گین ہوتی ہیں پریشان ہوتی ہیں ان کا وقت اچھا گزرا ہوتا ہے وہ پریشان تھی بہت ہی پریشان تھی اور اس لیے بھی پریشان تھی کہ ابو اگر شہر آئیڈیل ہو تو پھر زیادہ پریشانی ہوتی ہے اگر شہر سے کوئی رنج ہو تکلیف پہنچی ہو تو پھر شاید غم کم ہوگا لیکن ابو سلمہ تو بڑے آئیڈیل صحابی تھے اور آئیڈیل شہر تھے محبت کرنے والے امی سلمہ بڑی پریشان ہے رضی اللہ عنہ اس پریشانی میں وہ یہ سوچتی تھی کہ میرا کیا بنے گا کون مجھے ابو سلمہ کی طرح محبت کر سکتا ہے کون میرا ساتھ دے سکتا ہے کون میرے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے کون میرا اس طرح سے محافظ بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس دکھ کی گھڑی میں ان کو ایک وصیفہ بتلایا ایک دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ابو سلمہ کی موت کا غم بھی بھلا دے گا اور اس غم میں اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا کر دے گا یعنی ابو سلمہ سے بھی بہتر شہر عطا کر دے گا وہ دعا یہی اللہم آجرنی فی مصیبتی وَاَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْحَ اب امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اب چونکہ بات تو رسول اللہ تعالیٰ کی تھی یہ توفہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا میں اس کو پڑھتی بھی تھی یقین بھی تھا اللہ کی عطا پہ بھی یقین تھا نبی علیہ السلام کی زبان پہ بھی اعتبار تھا مجھے یقین تھا کہ ایسا ہوگا لیکن دل ہی دل میں میں سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی شہر ہو بھی سکتا میرے لئے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی بہتر بھی میرے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے کیا کوئی اس سارے معاشرے میں ابو سلمہ سے بہتر بھی ہے یہ ان کا دیکھنے کا ایک انداز تھا اس میں محبت شامل تھی اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایماندار اور ایمان والی خواتین ہیں جو پاک باز خواتین ہیں وہ اپنے شہروں کے بارے میں ایسے ہی سوچتی ہیں کہ میرے شہر سے بہتر پوری دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اور جو پاک بازی سے محروم ہوں ان کے شکوی ختم نہیں ہوتے اور وہ اپنے شہر کی کسی اچھی بات کی تعریف بھی کرنا پسند نہیں کرتی اور وہ ہر آدمی کو اپنے شہر پر ترجیح دیتی ہوئی دکھائے دیتی ہیں کہ تم سے اچھا فلا ہے اور تم سے اچھا فلا ہے نیک خواتین کا یہ ترضی عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہر کی عظمت کو اپنے آنکھوں پر تاری رکھتی ہیں تو حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ مجھے شک تو نہیں تھا لیکن میں سوچتی تھی اپنے طور پر اندازیں اور تخمینیں لگاتی تھی کہ کون ابو سلمہ سے بہتر ہو سکتا ہے وقت گزرتا گیا عدد کے دن پورے ہوئے تو میرے دروازے پر دستک ہوئی اور میرے لیے پیغام نکاح نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے آ گیا جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا پیغام آیا مجھے خبر دی گئی کہ تمہارے لیے تمہاری عدد کے گزرنے کے بعد تم سے نبی پاک نکاح کرنا چاہتے تو حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بے ساختہ میری زبان سے نکلا صدقتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی آپ نے صحیح فرمایا تھا آپ سچے ہیں آپ کی بات بھی سچی ہے کہ میں یہ دعا پڑھوں اللہ ماجرنی فی مسیبتی اللہ اس میری مسیبت کو ٹال دے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اور مجھے اس کے بدلے میں بہتر عطا کر دے میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے لیکن مجھے تو اللہ نے وہ عطا کیا ہے جو ابو سلمہ کیا پوری کائنات سے بہتر ہے یہ امی سلیم رضی اللہ عنہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی جو خادم رسول ہیں اور جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی دس سال خدمت کی ہے امی سلیم کے پہلے شوہر جب وفات پا گئے اور وہ عیسائی ہو کر چلے گئے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا تو یہ دعا رسول اللہ نے ان کو سکھائی جب انہوں نے دعا پڑی اللہمہ جرنی فی مصیبتی واخلی فی خیر منہ تو اللہ تعالی نے ابو طلح انصاری کی شکل میں ان کو شوہر عطا کیا جو پہلے مسلمان نہیں تھے اور انہوں نے واپس لٹایا ان کو ان سے کہا کہ میں پہلا شوہر بھی چھوڑا کہ وہ اسلام نہیں لانا چاہتا تھا اور میں دوسرا شوہر بھی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی تو ابو طلح انصاری ایک شہدادی کی طرح زندگی گزارنے والے تھے اور بڑے مالدار تھے بڑے خوبصورت تھے ان کے باگ بڑے عالی تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ کوئی بیوہ عورت مجھے انکار بھی کر سکتی ہے مجھے لوگ اپنی جو بیٹیاں پیش کرنے کے لیے یعنی شادی کرنے کے لیے تیار ہیں مجھ سے اچھے اچھے لوگ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار ہیں اور میں خود ایک خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو بچے والی ہے اور جو ماں ہے ایک بیٹے کی تو وہ مجھ سے انکار کر رہی تو یہ بات انہیں چونکا دینے والی تھی لہذا وہ اسلام کی طرف آئے اور اسلام کو جب سمجھا اسلام کو دیکھا پرکھا تو خود اسلام کے ایسے فیدائی اور شادائی ہوئے کہ پھر ان کی مثال ہے زندگی میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے آپ کی محبت میں گرفتار تھے اور کس طرح سے اپنے مال کو خرچ کرتے تھے اور اپنے وہ باغ جو بڑے محبوب تھے واللہ کے رامے انہوں نے کیسے خرچ کیے یہ ایک الگ بات ہے تو اس پر انہیں بھی اللہ تعالی نے یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے ابو طلح انصاری جیسا شوہر عطا فرمایا اور اسی طرح ان کا بیٹا جو فوت ہوا اور جس پر ابو طلح انصاری اور ان کے درمیان تھوڑی تلخی بھی ہوئی کیونکہ حضرت ام سلیم نے ان کو بتایا نہیں تھا جب وہ بیٹا فوت ہوا مغرب کے وقت اور وہ گھر آئے بعد میں تو بتایا نہیں اور رات بیٹا جو ہے وہ مردہ پڑا رہا اور ام سلیم اپنے شوہر کی خدمت خاطر کرتی رہی ان کی ضروریات پوری کرتی رہی ان کو کھانا کھلایا ان کے دیگر کام کاج ان کی جو ہیں زندگی کی ضروریات لوازمات سب اور صبح کے وقت ان کو بتایا اور بڑی حکمت کے ساتھ بتایا کہ کس طرح سے ایک مہمان آئے تو وہ چلا جائے تو پھر اس کے جانے پروگرام دکھ نہیں ہونا چاہیے تو اس بات کا جب راز کھلا کہ بیٹا تو مغرب کا فوت ہو چکا ہے تو اب اس طلح انساری بڑے ناراض ہوئے کہ میں نے اپنا وقت بڑا خوشی اور حسی سے گزارا اور رات بڑی مطمئن گزاری اور کھانا کھایا اپنی ضروریات پوری کی تو تم نے مجھے بتایا نہیں ہے اس بات کا مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لئے برکت کی دعا فرمائی اور پھر اللہ تعالی نے ان کو اس دعا کے بعد پھر ایک بیٹا عطا فرمایا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اگر یہ دعا پڑتا رہے اللہم آجرنی فی مسیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا آئی ہوئی مسیبت ٹل جائے گی اور اللہ تعالی کی طرف سے اس آدمی اس عورت کی مسیبت کا بدلہ اللہ تعالی اس کو بہتر سے بہتر عطا کرے گا کاروباری نقصان ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نیا راستہ نکال دے گا انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کیونکہ یہ نبوی نسخہ ہے اللہم آجرنی فی مسیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اس لیے ناظرین اکرام میں نے آپ کے سامنے آج جو تین حوالوں سے بات کی ہے سب سے پہلا درودِ نبوی یعنی کسرس سے درود پڑے اللہ تعالی آپ کے سارے غموں کو ختم فرما دے گا مصیبتوں کو ٹال دے گا مصیبتوں میں اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو جائے گا اور اسی طرح سے آپ کی گناہوں کو معاف کر دے گا اور آپ پر رحمتیں بھیجے گا اسی طرح اگر یہ تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام میں پڑھ لی جائے تو اللہ تعالی صبح صبح پڑھنے کے ویسے سارا دن آپ کو حفاظت میں رکھے گا اور شام پڑھنے کی بنا پر ساری رات حفاظت میں لے لے گا اور آخر میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا اللہما جرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا اللہ کی رحمت اور توفیق سے یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا نسخہ ہے جس کے پاس جس کو اولاد نہیں مل رہی وہ اللہ سے دعا کرے جس کا کاروبار نہیں چل رہا وہ اللہ سے دعا کرے جس کو مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے وہ اللہ سے دعا کرے جو کسی قید میں ہیں وہ اللہ سے دعا کرے جو کسی پریشانی میں وہ اللہ سے دعا کرے ہمارا یقین ہے اللہ کے فضل الرحمت سے اللہ پر یقین رکھا جائے اور دعا کے جو لوازمات ہیں وہ پورے کیے جائیں دعا میں جو جو اجزو انکسار چاہیے اور جو اتمنان اور یقین چاہیے جو اعتماد چاہیے وہ اس کے ساتھ رکھا جائے تو اللہ کے فضل الرحمت سے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو ختم فرما کے مصیبتوں کو ٹال کے راحتوں کا سامان کر دے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی تمام مصیبتوں سے اور آخرت کے تمام غموں سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین